بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم ایک سال تک آپ سے رابطہ میں نہیں رہی لیکن آپ لوگوں کی محبت ہمارے ساتھ رہی آپ ہمارے داستان فائنڈر کے چینل کے ساتھ جڑے رہے آج ہم بات کر رہے ہیں بلا تاخیر یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپل پتھر کے متعلق جو ایک سٹون ہے اس کے اوپر ایک جامعہ ترین ویڈیو ہوگی اس پتھر کو قدیم زمانے میں حضرت حوہ علیہ السلام سے منصوب کیا جاتا ہے یہ بات تو پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ آلویں اسلام ہو پوری دنیا کے لوگوں سب سے پہلے دنیا میں قدم رکھنے والی جو شخصیات ہیں ان کا چہرہ ان کے ساتھ منصوب ہے مانا جاتا ہے یہ کڑکتی بجلی میں زمین پر گرا تھا اس کے بے پناہ رنگ ہے کالا رنگ ہے زردی مائل ہے اورنج ہے سکائی بیلیو ہے لال ہے غلابی ہے پیلا ہے لیکن اس میں جو ساتھ رنگ کو اسے قضاء اور بلیک اوپل نایاب ترین اوپل ہوتے ہیں اوپل کے خواست شفاہ پر بات کی جائے تو یہ تمام امراض کو دعفع قرار دی جاتا ہے بیماریوں کو حملے کو روکنے والا پتھر ہے یہ عام صحت کا زامن ہے میدہ ہو اس کی جتنی بھی تکالیف ہوں اس کو دور کرتا ہے اچھا نیلم پتھر کے بعد سب سے زیادہ اور میں یہ سمجھتا ہوں نیلم اور ہیرا ایک اہم دنیا میں مشہور ترین پتھر ہیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ کہانیاں ہیں وہ اوپل پتھر کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اور یقین کریں وہ لوگ جو اپنی بیماریوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے جن کی قوت مدافعات انتہائی کمزور ہے وہ لوگ بھی اس کے پہنے سے اپنی بیماریوں کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے جس کا جسمانی نقص ہو زوفے بدن ہو زوفے بدن یعنی انرجی کم ہو یا بولنے میں دشواری ہو یا اس میں لکنت کا مرض ہو جس طرح آج کل مرگی کا مرض ہے اس کے لئے یہ انتہائی مفید ہے یہ افرادی حرکت میں جو آپ کو کمزوری پائی جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے وہ یقین کیجئے گا ریڈ فائر اوپل جو ہے یہ ذہن کو شفاف کرتا ہے یہ جو خون نا پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ان کو دور کرتا ہے یہ وجدان کی قوت اور دیگر روحانی قوتوں کو ابرنے میں مدد دیتا ہے یہ خون کے ذرات میں مدد دیتا ہے ریڈ فائر اوپل اضطراب اور ڈپریشن کو دور کرتا ہے یہ طبیعت میں بشاشیت جلانی اور خوشی لاتا ہے یہ خوف اور مایوسی کو بھی دور کرتا ہے اس کے اوپر سائنسی طور پر یورپ کے بہت زیادہ مصنفین نے اس کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ موڑی افراد کی طاقت کے لیے اور دو نمبر عدد کے لیے اکتوبر والوں کے لیے میزان لبرا کے لیے جدی کے لیے جو کیپنیکون کہتے ہیں ان کے لیے نہایت ہی اچھا پتر ہے اس کے پہنے سے یک دب دولت آنا شروع جاتی ہے آپ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں آپ دیکھیں امیتہ بچھن ہو برطانیہ کی جو ملکہِ الزبیت ہے اس کو آپ دیکھ لیں انڈیا میں جو بڑے بڑے فنکار ہیں اشوریا رائے ہے ہم اس کے اوپر بھی تفسیری بات کرتے ہیں لاکھوں لوگ صرف ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے چاہنے والے ملین میں ہیں لیکن ان کی سب سے بڑی وجہ ہمارے آپ بیک سیٹ پہ جو سکرین چال دیئے اس میں آپ دیکھیں گے ان کے ہاتھوں کے اوپر یہ اوپل ہے کسی کے ہاتھوں زیادہ تو لوگ یہ وائٹ اوپل سفید اوپل پہن رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں کے اوپر اوپل ہونے کی وجہ سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں اس پتھر کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پتھر آپ کے لیے انتہائی مفید ہے آئیے ہم کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم یہ بات کریں گے کہ ان کے پتھر کے ساتھ چاہنے والے آپ یہ دیکھئے گا کہ ملکہ برطانیہ جو گلے میں اوپل کا ہار پہنے ہوئے ہیں یہ اپنی نویت کا دنیا کا واحد اوپل ہے جو نائنٹی سیمنٹی فور میں اسٹیلیا کے دورے کے موقع پر ان کو پیش کیا گیا ساٹھ سال سے زیادہ اثرہ گزر جانے کے باوجود یہ اوپل کا ہار ملکہ کا پسندیدہ ترین ہار ہے وہ زیافتوں میں اور اہم تقریبات میں اس کو پہنتی ہیں ملکہ الزبیت کو جو خوش قسمتی ملی ہے وہ تاریخ میں کسی اور حکمران کو نہیں مل سکی وہ دنیا کی سب سے لمبے عرصے تک رہنے والی خاتون ہیں جن کے اقتدار کو زوال نہیں ہے ملکہ برطانیہ کی دولت اور طاقت تب سے بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور ان کے خاندان کے جو اساسے ہیں وہ تب سے پڑھنے شروع ہیں جب سے انہوں نے اوپل کا پتھر پہننا شروع کر دیا ہے سیاہ اوپل آفاقی جذبہ محبت کو استحقام دیتا ہے چونکہ اوپل خیال کی قوت کو استعمال کرتا ہے اس کے لیے اس کے پہنے والے نہائیتی مصبت انداز میں سوچتے ہیں سیاہ اوپل سے فائدہ اٹھانے کے لیے انگوٹی یا گردن کے نزدیک اس پتھر کو پہننا چاہیے اوپل کا محبت کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے یہ محبت والا پتھر ہے اوپل کو جواہر کی رانی کہا جاتا ہے یہ انسان کو محبت سے آشنا کرتا ہے ہم نے یہ تھوڑا سا طویل مضمون آپ سے اس لیے بیان کیا ہے اوپل پتھر جادو کو دور کرتا ہے خاص کر جو لوگ جائداد کی خریط و فروخت کے ساتھ منسلک ہیں جو لوگ سنے کا کام کر رہے ہیں جو لوگ بیرون ملک میں اچانک چل جاتے ہیں اور ان کے رزق میں کچھ چیزیں ہائل ہو جاتی ہیں وہ سب لوگ اوپل پہنے اوپل کو گلے میں لٹکا لیں آپ کے اوپر فش قسمتی مہربان ہو جائے گی آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ہماری جو اگلی ویڈیو ہے وہ آ رہی ہے آپ اگر کسی بھی چینل پہ اوپر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کسی نئے پتھر کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کی جائے ہم انشاءاللہ نئے پتھر حقیق کے اوپر انشاءاللہ اسی ٹائم حاضر ہوں گے آپ داستان فانڈر کو لائک کریں سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم خدا حافظ